مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ پا ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ پا ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو مجھ جیسے کمزور انسان کو کس لیے آتا ہوئی ہے اور ہر دفاع جب میں سوچتی ہوں کہ کوئی کرایسس اللہ سے توبہ کرتی ہوں ہمیشہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میاں آزمائشوں میں مد ڈالنا کیونکہ ہم بڑے کمزور انسان ہیں ہم بہنے ہی بہنے تھے اس وقت تک ہم تینوں جا کے بیٹھ گئے ماسٹر صاحب آئے سب سے چھوٹی کورا نے اپنی گوھنے بٹھا لیا وہ دو برس کی تھی اور ہم پانچ چھے برس کے چھٹے برس میں ہوں گی سیپارہ نکالا اور پہنہ شروع کر دیا بہت کم لوگ تھے جن سے ہم کو ملنے کی اجازت تھی فانی ودا یونی ہیں ملانا ماہر القادری ہیں یہ احمد رشدی مرہوم کے والد جو تھے وہ بہت بڑے محدث اور مولوی آدمی تھے ہم لوگوں کے زندگی کا جو معاشرتی ایک پیٹرن ہے جو مزاج ہے اس میں ایسی ایسی باتیں نکالاتی ہیں کہ کبھی کبھی اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے دادی اممہ کی جدائی نے میرے حواس چھن لئی ہے اببو کی صورت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی انبری تمہیں اندازہ نہیں ہے اگر میں زندگی میں پہلی بار کمر بھائی سے لڑی ہوں تو وہ صرف تمہارے لئے ہے کیسے ہو چنلال؟ جے ہو مہاراج کی؟ ایک بری خبر ہے مہاراج بری خبر؟ کابل میں بغاوت ہو گئی ہے شما کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا افشا کا بھی سنا ہوگا اروسا کا بھی سنا ہوگا یہ آپ کی سہلیاں نہیں ہیں یہ نوول ہیں جو اے آر خاتون اور زبیدہ خاتون نے لکھے تھے مگر خوبصورتی یہ ہے کہ ان کو پی ٹی وی کے لئے اڈیپٹ کیا تھا فاطمہ سریہ بجیا نے اور کیا بات ہے لگتا تھا یہ کردار اس نوول کی بولتے جاگتے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں فاطمہ سریہ بجیا بجیا میرا پہلا سوال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے لکھنے سے لیکن I want to know this جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں I find you a bundle of energy میں نے صبح آپ کو آٹھ بھی فون کیا ہے آپ گھر میں نہیں تھی میں نے آپ کو کبھی رات کو دس بھی فون کیا ہے آپ لا پتہ ہیں what is it that makes you work so hard what is your driving force یہ ایک عجیب و غریب بات ہے یہ میں خود بھی بہت دفعہ سوچتی ہوں ایک خود میں فیل کرتی ہوں کہ ایک عجیب و غریب طاقت ہے جو مجھ جیسے کمجور انسان کو کس لئے آتا ہوئی ہے اور ہر دفعہ جب میں سوچتی ہوں کہ میں کوئی crisis کام بھی کر رہی ہوں گی اس کے بعد اچھا پھر ہی ہو رہا چاہے کہ اتنا اتنی جذباتیت یا تینشن کے بعد انسان تھک جائے ایسا بھی نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا یہ میں بہت بہت سوچتی ہوں کہ اس کام میں جس کام کے لئے میں کھڑی ہوتی ہوں اور اس میں سے اکثر وہی کام ہے جن کا تعلق بلکل دوسروں سے ہے وہ اجنبی لوگوں کے کام ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بڑی سماجی کارکن یا کوئی میں بڑے آلاخ لاکھ کی انسان ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھ سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہے آپ نے اتنا زیادہ یعنی جسے کہنا چاہیے مدرسے یا سکول یا کالج بلکل نہیں مدرسی کی تو شکل نہیں دیکھی میں نے تو یہ کیسے ہوا سارا کچھ ہے یہ بہت اچھی بات منیزہ آپ نے پوچھی اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے قوم کی بچیوں کو خاص طرح بیٹھیوں کی ماں کو اور باپوں کو یہ بات سننے چاہیے لیکن میں جس گھر پر پیدا ہوئی ہوں وہ ایک خوشحال متوسط درجے کا گھر تھا وہ کوئی نواب نہیں تھے جاگردار نہیں تھے کوئی بھتم کی ویلت اور ویلیوز اور کچھ ایسی چیزیں نہیں تھی ایک پڑھا لکھا مذہبی گھرانہ میڈل کلاس خوشحال لیکن اس میں چند بزرگوں کی سمجھداری کی وجہ سے اللہ نے وہ طاقتیں عطا کی جو شاید کسی بڑی یونیورسٹی میں نہیں حاصل ہوتی ہیں میری اسکولنگ اسکول سے کہیں زیادہ پرابر ہوئی ہے اس طرح سے کہ میں نے ساڑھے چار پانچ برس کی تھی تو میرے خرانشریف پڑھانے والے ماسٹر گھری پہ رہتے تھے اور وہ آ جاتے تھے صبح ساڑھے ساتھ بجھے اب اسی اسکول کے ٹائم پر میرا اٹھنا ضروری ہو گیا کہ میں چھ بجے اٹھوں تیار ہوں گھر کے اندر ہی مکتب ہے باقاعدہ ہم اسے کہتے ہیں سندلیاں جو نیچے تخت ہوتے ہیں وہ سندلیاں بچھی ہوئی ہیں اور اس پر ہم بہنے ہی بہنے تھے اس وقت تک ہم تینوں جا کے بیٹھ گئے ماسٹر صاحب آئے سب سے چھوٹی کنہ نے اپنی گوھنے بٹھا لیا وہ دو برس کی تھی اچھا اور ہم پانچ چھے برس کے چھٹے برس میں ہوں گی سیپارہ نکالا اور پہنہ شروع کر دیا لیکن انہی سیپاروں پر مجھے یاد ہے کہ خواجہ حسن نظامی کی تفسیر تھی وہ جو میرے نانا نے دہلی سے منگوائے تھے اور ان پر ایک سلکش سا کپڑا ان کی جلد پر چڑھا ہوا تھا مضبوط سیپارے تھے کہ وہ پھٹ نہ جائے اس میں ہر رکوع کے بعد وہ مولوی صاحب سے کہت عاشق علی مرہوم میں تو ان کے حق میں ہر پل دعا کر دی ہوں وہ صوبیدار میجر تھے انگریز فوج کے ریٹائر تھے تو وہ پہاتے تھے ایک نیا رکوع پڑھا دوسرا رکوع کا سبق سیکھا اب کل کے دن جب ہم پہنے بیٹھے ہیں تو جو پچھلا رکوع جو ہم نے پہلے دن پڑھا تھا اس کو ہم نے دھورایا ان کے سامنے اس طرح ہوتے ہوتے جب میں آٹھ برس کی تھی تو میں خواجہ حسن نظامی کے تفسیر کیے ہوئے قدام پاک کہ تیس سی پاروں پر کم از کم ہر رکوع پر نونوں جگہ آموختہ دھورا چکی تھی مطلب یہ کہ وہ میں ایک دفعہ کلام پاک نہیں ختم کیا تھا میں نے نو بار کیا تھا اس کے بعد اب مجھے جا کے یہ سمر میں نصیب ہوا عمرہ تو میں نے جب حرم میں ازانیں اور صورتیں اور سب چیزیں سنی تو میں اپنے مولوی صاحب کی تحصیح کر رہی تھی وہ تو اس دنیا میں نہیں تھے لگر میں نے صرف یہ سوچا کہ میں یہ دیکھوں کہ جن کا میں اتنا احترام کرتی تھی انہوں نے مجھے کہا بلکت صحیح پڑھایا قرآن شریف منیزہ ایک زیر زبر پیش جسم کا فرق نہیں تھا اس میں حالانکہ وہ عربی پڑھے ہوئی آدمی نہیں تھے وہ ہو گیا پھر یہ کہ ناشتہ کیا گھر آئے نو بجے تک معلومہ کہ فارسی اردو اور انگریزی کے استاد آگئے وہ شروع ہو گیا ان سے پڑھ لیا ایک بجے تک وہ پڑھا ہی کری گھر آئے کھانا کھایا اپنی کچھ گڑھیا کھیلیں کچھ زہر کی نماز بچے تھے بس چار فرس پڑھ دیں بچہ ہی کافی ہے تمہارے لئے وہ پڑھے اس کے بعد تختیاں لیں لکڑی کی خوشنویسی کی اور خود ہوئیں لیکن اوپر نانا کے پاس پہنچ گئے وہاں نانا بھی ہوتے تھے اور ایک استاد تھے کلیگرافیس تھے بہت مشہور ان کا نام تھا سلطان نحمد صاحب وہ آ جاتے تھے وہ انگریزی کے بھی خوشنویس تھے میرے نانا تھا انگریزی کے خوشنویس نہیں تھے لیکن وہ تھے دو گھنٹے پانچ بجے تک لکھائی تختیاں لائبرری تھی پچھے سار کتابوں کی گھر کے اندر تھی کمرے چھوٹے لائبرری بڑی کیونکہ خوشنویس نے کہا کہ بھائی بیٹی تم اس کی لسٹیں بناوگی کتابوں کی اب آٹھ برس کی بچی لیکن خوشنویسی آتی ہے اردو بھی اچھی ہے انگریزی بھی اچھی ہے پڑھنا بھی آتا ہے تو اگر منیزہ میں نے ان پچیس ہزار کتابوں میں سے چھ ہزار کتابوں کے مصنفین پبلیچرز اور ان کے سبجیٹ کو کیٹلوگ میں لکھا ہوگا تو میری معلومات تو آج کے بہت سے پڑھے اٹھے لوگوں سے بھی زیادہ ہوگی ہیں آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ you are going to become a writer منیزہ مجھے نہیں ہوا یہ میرے انہی بزرگوں کا کمال ہے جب میں نے یہ لکھنا شروع کیا نا تو خاص طور پر اللہ ان کو غریب کر رحمت کرے میں اپنے نانا اور نانی کو اور والد کو والد انگریزی پڑھے ہوئے تھے علیگر کے تھے نانا اردو فارسی عربی کے عالم تھے تو یہ ان کا گفت ہے کہ اگر میں نے ایک گاہرہ اچھا بنایا ہے تو مجھے انہوں نے نام دیا ہے اگر میں نے دو لائنیں اچھی لکھی ہیں تو انہوں نے میری تعریف کی ہے تو اور پھر وہ گھر میں مواد اتنا تھا اس پوری گریلو زندگی میں کہ اس میں مولوی عبدالحق بھی آ رہے ہیں اس میں انگریزی انگریزوں کے میجر فرانسیز لویس اور یہ لوگ بھی چلے آ رہے ہیں اچھا پھر سب سے ملنے کی اجازت نہیں تھی بہت کم لوگ تھے جن سے ہم کو ملنے کی اجازت تھی فانی ودایونی ہیں مہر القادری ہیں یہ احمد رشدی مرہوم کے والد جو تھے وہ بہت بڑے محدث اور مولوی آدمی تھے مولوی منظور تو ان سے مرے نانا کی دوستی تھی تو اس عہد کے جتے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا مجمع میرے گھر میں شام میں ہونا لازمی تھا اچھا اور انہی کی وجہ سے خان ابل قیوم خان کے بھائی وہ میرے نانا کے دوستے وہ فرنٹیر سے آتے تھے لوگ رہتے تھے مدینے سے مہمان آ رہے ہیں اور مکہ سے آ رہے ہیں وہ اوسط درجے کے لوگوں کا گھر تھا لیکن اس میں مہمانداری بہت تھی اور کتابیں بہت تھی دو چیزیں تھی تو میرے نانا کو جو آدمی بے مثال ملتا تھا یہاں تک کہ ایک سلیہ کے ایک شہزادیں ہیں مغل شہزادیں جو بہت پریشان حال ہیں لیکن اسی بہدوشاہ کی انہی کی نسل سے ہیں لیکن بلا کے خوشنویس ہیں یعنی فینسی کالیگرافی جو ہوتی ہے میرے نانا ان کو دیلی سے لیا ہے کیونی آپ رہی میرے بچوں کو سکھائی ہے وہ عجیب آدمی تھے دپٹے اوڑنے شروع کیے انہی نے رنگریز بلا لیا جائپور سے کہ ہماری بچی دپٹے اوڑیں گی مجھے کوئی ڈھائی سو طرح کے دپٹے لگنے آتی ہیں تو ایسی تریننگ تو میرا خواہد میں کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں ہو سکتا بلکل بلکل تو آپ یعنی کے لکھنے کے علاوہ مجھے فقر ہے اس بات پہ کہ مجھے جیسی امرویریز میں نے کی ہیں میں نے چینیوں کے ہاتھ کی دیکھی ہیں بہت طریقے سے اچھا ڈیزائنگ میرا اپنا فیلڈ ہے میں لکھتی بھی ہوں میں ڈیزائنگ بھی کرتی ہوں میری بہن کا کارخانہ ہے اس میں باقی تو وہ لوگ خود کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ جو اسپیشل ڈیزائنز ہوتے ہیں مثلا کہ مغل ہسٹری میں سے کوئی نکالنا ہے کوئی رشن ہسٹری میں سے نکالنا ہے تو اس کو الیبریٹ کرنا ہے اس کو اپنے مزاج کا بنانا ہے وہ سب مجھے کرنا پاتا ہے ایسا اسٹیچیز جو ہیں جو تقریباً اگر آپ ان کی ورائیٹیز اور ویرییشنز ملا لیں تو کوئی ٹو تھرٹی فور اسٹیچیز ہوتے ہیں پوری دنیا میں تو چلو اگر مجھے سب نہ آتے ہوں مجھے اس میں سے پچیس بھی آتے ہوں تو اس سے بیگ ہیلپ تو کاریگر جو ہیں ان کے یہاں دو ڈھائی سو وہ مجھ سے پوچھے بغیر کام نہیں کرتے ہیں بجی آ جائیں گے تو کریں گے بجی آ سے پوچھ لیں گے کونسا اسٹیچ لگائیں تو یہ ایک گفٹ ہے جس کو بزرگوں نے پروان چڑھایا اور اب میرے سپرد ہے کہ میں چاہوں تو اپنے آپ کو اسٹیل کرلوں بیکار کرلوں یا میں اس سارے سیکھے ہوئے کا فائدہ دوسروں کو پہنچا ہوں اب میرے ہاتھ سے یہ فائدہ لگاتار پہنچ رہا ہے میری بہن کے کارخانے میں اب ایسے کاریگر موجود ہے جن کی ڈیزائننگ میرے پلے کی ہو چکی ہے بجی آ دنیا کے مختلف ملکوں میں کریٹیو رائٹنگ سکھائی جاتی ہے ایک مضبون ہے ہمارے آمد قسمتی سے رائٹنگ نہیں سکھائی جاتی تو کریٹیو رائٹنگ کیا ہے صاحب کتاب تو مطلب پوچھنے کا یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کریٹیو رائٹنگ سکھائی جا سکتی ہے ایک چیز بنیادی مسئلہ ہے میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی اور یہ آپ نے سوال اتنا اچھا کیا ہے کہ جب تک آدمی کو اپنے قلم پر قابو نہ ہو نہ کریٹیو رائٹنگ ہو سکتی ہے نہ ہائیڈ رائٹنگ ریپروڈیوس ہو سکتی ہے دونوں کام مشکل ہیں ہماری یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے ہماری تدریسی نظام میں اسکولوں میں کالیجوں میں وہ یہ ہے کہ میں نے بے شمار اسادزہ نہایت بدخط دیکھیں تو جب تک آدمی کو ذہن کا جو انٹرپریٹیشن ہے یا جو اظہار ہے ہماری فکر کا وہ قلم ہی تو ہے لفظ ہے تو اگر آپ کو اس کے لکھنے پر قابو نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر بہت اوریجنل رائٹنگ بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ اظہار سے محروم ہے اس کے کیونکہ اس کو لکھنے پر قابو نہیں ہے پھر ڈکشن زبان ہم جس خطہ زمین میں رہتے ہیں یہاں پر کم از کم نو زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان پنجابی ہے سندھی ہے براہوی ہے کشمیری ہے اور بہت طرح کی زبانیں ہیں گلدت چلے جائے بلتستان چلے رہے ہیں وہاں اور زبانیں آ رہی ہیں تو ہر ملک کا ہر قوم کا اور ہر قوم کے فرق کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کسی زمین کو اس نے اپنا ملک کہا ہے تو اس کی نظر ان تمام اسلوب پہ زندگی کے ان تمام کونوں پہ ہونی چاہیے جہاں اور بھی لوگ علاوہ اس کے بس رہے ہوں یہ چیزیں جو ہیں یہ معلومات میں اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں ہمارے یہاں ریسرچ کا ذوق نہیں ہے میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں نئے بچے بھی آتے ہیں میری عمر کی خواتین بھی آتی ہیں یہ سمجھ کے کہ بجیاں کوئی بہت بڑی لکھاری ہیں جو بجیاں خود نہیں سمجھتی ہیں اور میں ان کے بڑے احترام کرتی ہوں کہ وہ یہ سمجھ کے آئے لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک صفحہ لکھنے کے بعد حل لکھنے والا ہے سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو اپنا کام کر چکا پہنچ چکا اور جبکہ میرا یہ حال ہے کہ میں بلا مبالغہ پچاس سال سے میں روزانہ ستر اسی صفحے لکھتی ہوں ضرور نہیں ہے کہ ٹیلیویجن پلے ہو مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے میں کچھ بھی لکھتی رہتی ہیں جو بجیاں نبالہ جو بجیو مہتر ہوں جو بڑے کی کوئی قید نہیں ہے زندگی جو ہے وہ پہلی بات ہوئی کہ زندگی کوئی محض خوبصورتی کا نام نہیں ہے زندگی یقسانیت زندگی میں ہوں کہ ہم بالکل مطمئین ہیں ہم بالکل اچھے ہیں ہم پاس پیسا ہی بہت ہے ہم پاس آرام ہی بہت ہے ایک زندگی نہیں ہے زندگی نام ہی ہے ایک بڑے اونچے نیچے راستے کا اور جب تک ہماری مشک اس اونچے نیچے راستے کی نہیں ہوتی انسان کہیں نہ کہیں ٹوٹ کے گر پڑتا ہے نہ زیادہ خوشی عظم ہوتی ہے نہ زیادہ دکھ برداشت ہوتا ہے وہ طاقت جو ہے کہ زیادہ خوشی کو جھیل کے بڑا ضرف رکھے زیادہ غم کو جھیل کے بھی ضرف کا اظہار کرے تو وہ طاقت پیدا ہی جب ہوتی ہے جب زندگی غیر مسطح ہوتی ہے یا انیون ہوتی ہے اس میں یقصانیت نہ ہو تو مجھے زندگی میں لوگوں کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے ایک عورت میرے گھر میں کام کر رہی ہے ہم سب ماسی کہتے ہیں اسے کیوں بھئی اسے میں ماسی کیوں کہوں میں اس کا نام کیوں نہ لو صرف اس لئے کہ اس میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ اسے ماسی کیوں پکارا جا رہا ہے میں سوشنے کی زیادتی ہے اس پورے معاشرے کی میں اسے اس کا نام لے کے پکاروں اس کا نام اگر کلسوم ہے اس کا نام اگر سغرا ہے اس کا نام اگر کچھ ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسے ماسی نہیں کہوں گی وہاں سے ایک کہانی پیدا ہوتی ہے دماغ سوچنا شروع کرتا ہے کہ ہم خود اپنی بیہیوئر میں کہانیاں نکلتی ہیں دوسرے کا تو چھوڑ دیں ہم لوگوں کے زندگی کا جو معاشرتی ایک پیٹرن ہے جو مزاج ہے اس میں ایسی ایسی باتیں نکلاتی ہیں کہ کبھی کبھی اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کو انسان کریں ہم میں تو ہی چھوڑی چھوڑی بات نہیں ہے ہمارے اندر بہت معمولی بات نہیں ہے ہم آج کل ماں باب بچوں کو اسکول بیچتے ہیں اس طرح کہ اسکول کا نام بہت بڑا ہے فیز بہت موٹی ہے کبھی یلو ڈے منا رہا ہے اسکول کبھی گرین ڈے منا رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا گرین ڈے یلو ڈے سے کیا فرق پڑا ہے تعلیم میں میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن پیسہ کمانے کا طریقہ ہے ہاں چھوڑ دیں اس سبجیک کو تو وہ جو ہے نا میں دیکھتے ہیں کہ وہ تو کرتے ہیں لیکن ان ماں باپ کے پاس جو اپنا اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اتنے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں قیمتی گاڑیوں میں بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں جن کے فیوچر کے لمبے لمبے پلان ہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دو گھنٹے اپنے ان بچوں کے پاس بیٹھ کے گزار سکیں اور ان کی ذہن کی نشو نمہ کر سکیں یعنی اور کچھ نہ کریں یہ تو پہچن والے ان بچوں سے کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں اور دیکھو ہم تمہارے لئے یہ یہ کر رہے ہیں یہی چیز یورپ کے امریکہ کے سامنے آ رہی ہے کہ آج بچوں کی دنیا الگ ہے بڑوں کی دنیا الگ ہے جبکہ میرا یقین ہے کہ ہندوستان پاکستان یا ایشیا کا کوئی ملک اس جادو اس کو کہلیں اس کو روایت کہلیں اس سے آزاد نہیں ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک بندن ہے تشتداروں کے درمیان پڑوسیوں کے درمیان محلے کے درمیان اور شہریوں کے درمیان وہ عقیدے کا بندن ہے عقیدہ دوسرا بھی ہو تو بھی بندن ہے کیونکہ ہمارا تحذیبی بندن بھی ہے اس میں عقیدہ کہیں نہیں آتا اس میں کوئی دوسرا پڑوسی ہمارا کرسچن بھی ہو سکتا ہے ہندو سکھ بھی ہو سکتا ہے یہودی بھی ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ تحزیبی بندن ہیں ہمارے کہ ہم لوگ ہم تحزیب لوگ ہیں تو وہ جو کلچرل بانڈیجز فیملی کے بندن دوستیوں کے بندن تو جب ان کا بچہ طرح ہوتا ہے پاکستان میں ہزاروں مسائلیں ہمارے آپ کے دوستوں میں ہیں کہ جو آج ماں باپ پشتا رہے ہیں اس لئے کہ اس بچے کو آپ میں دنیا کی نعمتیں دیں مکان بنا کے دے دی ہے لاکھوں کے بینک بیلنسز دے دی ہے اس کو تعلیم آلہ کر دی کہ آلہ سے آلہ ڈگری پائے آلہ سے آلہ کمائی کرے اگر اس بچے کو آپ نے اپنے قریب نہیں کیا اس کو دھائی ورس کیا انہوں نے مانٹسری اٹھا کے بھجوا دیا جبکہ وہ ماں کی گوت سے چھپٹنا چاہتا ہے جب سسک سسک کے تین مہینے اس نے وہاں گزار دیئے تو اس بچے کے لیے یہ سوچنا کیا مشکل ہے یہ میرا ماں باپ سے بڑا کمزورشتہ یہ جو سو پچاس مانٹسری میں گھوم رہے لوگ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے بجیہ آپ کے جو جب ٹی وی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا آپ کی ٹی وی کے کرداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو آپ کی فیمل کیاریکٹرز ہیں وہ آپ جتنی انڈپینڈن نہیں ہیں میرے جتنے میں بتاتی ہوں اس کی وجہ کیا ان کو آپ نے کیوں مدھوم رکھا ہے پہلی بات تو یہ کہ دو جو کہانیاں شما اور افشاہ میں نے کی یہ تو سب کو پتا ہے کہ ساتھ برس قرآنے لکھے ہوئے نوول تھے ان کی دبیل اچھی لڑکی کو تو میں نے بہت سٹرونگ کر دیا تھا یعنی ان میں تو ایتی بھی نہیں تھی میں تو کم اس کا بلوا تو دیا بی بی خدا تمہارے ٹھکانے کو سلامت رکھے تمہارے شوہر کو سلامت رکھے تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے نسیر آپر بیاہی بیٹی میں کے میں بیٹھی اچھی نہیں لگتی اور اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے لیکن فروق کی فکر مجھے کھائے جاتی ہے آپ کو بدلنا ہوگا علی نے جیسا خط میں لکھا ہے نا آپ کو اپنے آپ کو بالکل بدل لینا ہوگا ہمت کرنا ہوگی نسیر آپا دادی اممہ کی جدائی نے میرے حواظ چھن لی ہے اببو کی صورت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی انبری تمہیں اندازہ نہیں ہے اگر میں زندگی میں پہلی بار کمر بھائی سے لڑی ہوں تو وہ صرف تمہارے لیے میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اببو نے ہرگز معاف نہیں کریں گے شمو تم نے جو کچھ کیا اس کے لیے میں تمہاری بہت ممنون ہوں لیکن لیکن میں کیا کروں کمر کی بے وفائے کے باوجود میں انہیں بہت چاہتی ہوں وہ اگر مجھے نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی مر جاؤں گی کمر بھائی کو چاہنے سے تو اچھا تھا کہ تم پتھر کے مجسمے کو چاہتی ہوا کی پرستش کر لیتی انوری میں تمہیں بتا دوں کمر بھائی میرے بھائی ہے مگر میں تمہیں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ وہ نہایت نا قابل اعتبار آدمی ہے لیکن جو میرے اپنے کہانی آگئی ہیں انا بہت سٹرونگ لڑکی خودسر لڑکی بلکہ اس میں عورت خودسر تھی مرد مظلوم تھا شاکیل کا کریکٹر اس میں عورت ظالم تھی اور مرد مظلوم تھا تو وہ تو بالکل ہی اس سے مختلف کہانی ہے اچھا اب رہ گئی آدہی آدہی میں میں نے دیہات کی لڑکی کا اتنا سٹرونگ کریکٹر دکھایا تھا کہ اس کی کوئی انتہانی وہاں پہ میں نے یہ پروف کر دیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب سیکھ کے پیدا ہوئی ہے بچہ یہ کہا جاتا ہے میں نے سنا ہے کہ رائٹر is an agent of social change رائٹر is an agent of social change اس کی کوشش ہے کہ وہ کوئی change لائے سماج میں آپ اپنے آپ کو کبھی اس طرح سوچتی ہیں یا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ کے لکھنے سے فرق آتا ہے لوگوں کی سوچ میں لوگوں کی behavior میں لوگوں کی attitudes میں میں اس احساس سے ایک لمحے کو بھی باہر نہیں ہوتا تھا یہ میں کوشش کرتی ہوں اور میں اپنے play کے ذریعے میں ایک مثال دیتی ہوں بہت عجیب واقعہ میرے ساتھ ہو شما میں کر رہے تھا اس میں حلیمہ بیکم کا کردار negative تھا بالکل یہاں ایک بدتمیز بہو کا ہمارے اپنے دوست میں اب نام میلوں گی بہت بڑے عددار اسی زمانے میں انہیں اپنے بیٹے کی شادی کی تھی ایک ہی بیٹا بہو بیگم آئی اور انہوں پوسرے دن سے مو فلا کے بڑھ گئی کہ میں تو الگ گرم رہوں گی اچھا ان کا ایک ہی بیٹا تھا بیچارے بہت پریشان ہوئی شریف لوگ کہ یہ کیا ہو رہا کارو لڑتی رہی کہ مجھے مکان چاہیے مجھے موٹر چاہیے مجھے فلانا چاہیے قصہ چلتا رہا حلیمہ بیگم کا اپیسوڈ بھی چل رہا ہے ایک دن جب حلیمہ بیگم اپنے کسی کہانی کے کلائے پر سے پہنچے ہی تھی تو وہ بہو اتفاق سے مو پھلائے بیٹھی ہی لاؤنج میں سسرالیوں کو میاں کے ساتھ دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ حلیمہ بیگم دوسرے لفظوں میں بلکل اسی طرح بیہیو کر رہی ہے جس طرح وہ کر رہی تھی وہ ذرا موڈرن انداز میں انگریزی پہ گفتگو کر رہی تھی کہ مجھے مکان چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے حلیمہ بیگم پھول پر اسے کر رہی تھی وہ لڑکی اٹھی اپنے کمرے میں بیٹروم میں چلے گی اب سب پوچھ رہے اب نام نکل رہا ہے کہ وہ کہا ہے کہا ہے معلوم ہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں حلیمہ بیگم کی طرح بیہیو کر رہی ہے تم دیکھو نگیٹیو بھی بعض دفع کیسا اثر کرتا ہے تو اگر اتنا سا بابر میں نے کیا تاریخی پلیز میں نے کیا مجھے پتا ہے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں تاریخی پلیز کے لیے جتنی ریسرچ چاہیے جتنا ٹائم چاہیے جتنا پیسہ چاہیے ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کوئی بات نہیں میں نے بابر کیا تزاکے بابر ہی سامنے رکھ لی کیا بھئی کچھ نہیں پہنچے گا تو دیکھنے والے تک اگر بابر کی تزاکے تین صفے پہنچ گئے تھینکیو بیری مچ بڑا کام ہو گیا کیسے ہو چندلال جائے ہو مہاراج کی ایک بری خبر ہے مہاراج بری خبر کابل میں بغاوت ہو گئی ہے کس نے کیے بغاوت آپ کے پریباہ آپ کی نانی شاہ بیگم کے جوائے مرزا دو غلط کے سپوٹ کو کابل کے تخت پر بٹھا دیا اور یہ منادی کرا دیا کہ مرزا بدیوززمہ اور مرزا مزفرحسین نے آپ کو قتل کرا دیا مہاراج اچھا تو ہم مارے بھی جا چکے ہیں بجے یہی شورت پھر یہ اس کے کوئی منفی پہلو بھی دے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں یا صرف مصبت ہی آپ کو نظر آتے ہیں نیکٹیو ایسپیکٹس میری زندگی میں کوئی نہیں عجیب و غریب بات ہے میں یہی کہہ لیوں عجیب و غریب بات ہے کہ میں بائیس سال کی عمر میں انہی مردوں کی دنیا میں کام کرنے کے لیے نکلنی ہوں اس دور میں تو بہت کم عورتیں کام میں نے کلتی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں نے دیکوریٹ کیا ہے صدر صاحب کی وہ کٹی بچھے نواز جو جنرل شید علی کے پاس تھا مرسیس کینری کے لیے دیکوریٹ ہو رہا تھا وہ میں نے کیا ہے بائک وقت دو دو تین تین اور چھے چھے ہزار آرکیٹیکٹ، انجینئر، مزدور مارک، آفیسرز کام کر رہے ہیں منیزہ میرا آج تک کوئی برا تجربا نہیں مجھے لوگوں نے چاہا ہے لوگوں نے میری عزت کی ہے میں نے بھی لوگوں کو چاہا ہے میں نے بھی ان کی عزت کی ہے بہت زیادہ میرا زندگی میں کوئی برا تجربہ ہی نہیں موسیقا 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 پھر سے چاہے گی